جی میرا نام ساجد اکبر ہے اب میں فورٹ تیر کا سٹوڈنٹوں مکران میڈکلی کالج میں اچھا سر کافی عرصے سے آپ لوگوں کا کیمپ لگایا ہے آپ لوگوں نے درنے بھی دیئے اکی چوک پہ تو صوبائی وزیر دی آیا تھا آپ کے پاس ایلتھ کا تو اس سے کیا بات ہوئے ابھی چیف سیکسٹری سے بھی ملے اس کی کیا دیا جی ہم 62 دنوں سے بیٹے ہوئے تھے ابھی تین دن پہلے ہم آدھرنا تھا جس میں تقریباً نو رات کے نو بے تک ہم آوکی چوک میں بیٹے ہوئے تھے وہاں پہ سانشاہ جو منسٹر ہی وہ آئے تھے لیکن ان کی باتوں سے اس طرح لگ رہا تھا کہ وہ بے بس ہیں یا کچھ وہ کچھ کر نہیں سکتے یا ان کی آتھ میں نہیں ہے یا ان کو اکتیارات نہیں ہے کیونکہ جب گورنمنٹ اگر اسٹینڈ لینا چاہیے تو اسٹینڈ لے سکتی ہے لیکن وہ اسٹینڈ لینے کے موڈ میں نہیں تو اسی طرح ای آئی آلہ چیپ سیکٹری صاحب کہتے ہیں کہ وہی پورانے بات ہے ٹیسٹ سے کیوں ڈڑتے ہو ٹیسٹ دے دو ٹیسٹے نکال دو جہاں تم لوگ بولے گئے ہم اسی سے ٹیسٹ کنڈک کروائیں گے آپ لوگوں پاس کروائیں گے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جو باتیں انہوں نے کی تھی باقی ہے کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ بھئی باسٹھ دنوں سے آپ لوگ بیٹھیں تو ہم چلو ہم اس کا کوئی اچھال نکالتے ہیں کوئی سلوشن نکالتے ہیں کوئی بیچ کا راستہ ہم نکالتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی اگر ریسٹریشن کا مسئلہ تھوڑا لمبا چھوڑا ہے تو آپ ہماری ذمہ در لے لیں ہم کیم قتم کر دیں گے لیکن وہ بھی اس کرنے کے تیار نہیں ہے اچھا آپ نے کافی در نہیں کی ہے ایڈر کیم بھی لگا ہے آخری آل کیا ہوگا صوبائی وزیر سے بھی میں نے وزیراعلا تک بھی بات پہنچا ہے چیپ سیکرٹری سے بھی بات کر رہے گورنر سے بھی بات ہوئے آخرال کیا ہوگا بات تو پریزیڈنٹ تک بھی پہنچ گئی ہے اب آخری آل یہ ہے کہ کل ہم پریس کانفرنس کریں گے گورنمنٹ کو گورنر نے بھی ایک کمیٹی بنائی جس میں تین اپتے کا ٹائم دیا اب تین اپتے تم دیکھو ساٹھ دنوں سسٹریم بیٹے میں تم تین اپتے کا ٹائم دی رہو تو ہم انشاءاللہ تقریباً چار پانچ دن کا اس کو الٹی میٹم دیں گے اور اگر ان نے ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا تو ہمارا پاس تین اپشن یا تو ہم تادم مرگ بکر تالب بیٹیں گے یا تو ہم ریڈ زون میں جائیں گے یا تو ہم جو اینا لونگ مارس کریں لیکن ہم زیادہ ہمارا پروکس جو اینا آنگر سٹرائک ہے اگر آنگر سٹرائک میں بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا تو ہم نکائے کہ ہم سوزی کریں گے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ بچنا نہیں ہے